اسلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح پاک مقدس اور ملکزی حیثیت رکھتی ہو یہ جگہ سعودی عرب میں وادی احجاب پر واقع ہے جہاں ہر لوگ سینکروں ہزاروں مسلمان خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں اس مقدس خانہ کعبہ کی تصاویر لاکھوں مسلمانوں کے گھروں کی دینت ہے اور کروڑوں مسلمان خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے روزانہ پانچ وقت کی نماز قائم کرتے ہیں خانہ کعبہ کیوپ کی شکل میں ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخی اعتبار سے بھی لاہیت اہمیت کا حامل ہے ناظرین اکرام آج ہم خانہ کعبہ کے مطلب چند حقائق پر لوشنی ڈالیں گے جن سے بہت ہی کم لوگ واقف ہوں گے ویڈیو کو لائک کریں بابر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں دوستو خانہ کعبہ کئی مطلب تعمیر ہو چکا ہے یہ ویسا ہرگز دکھائی نہیں دیتا جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر کیا گیا گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کو قدرتی افعار سے بچانے کے لیے اس کی بار بار تعمیر ہوتی رہی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی زیادہ تر تعمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے تک مکمل ہو چکی تھی آخر میں خانہ کعبہ کی زیبورائش انیس سو چھانوے میں کی گئی جس میں خانہ کعبہ سے بہت سے پتھروں کو ہٹا دیا گیا اور خانہ کعبہ کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے نئے چھت کی تعمیر کی گئی اور اب خانہ کعبہ کی اس تعمیر کو پہلے سے مضبوط صبر کیا جاتا ہے ناظرین اگرہ خانہ کعبہ کے دو دروازے اور ایک کھرکی ہوا کرتی تھی دوستو دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اب خانہ کعبہ کا ایک ہی دروازہ ہے اور کھرکی کو ختم کر دیا گیا دوستو ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سوئے کے داغوں میں لپٹا دیکھ رہا ہے لیکن اب آسی دور سے پہلے خانہ کعبہ مختلف رنگوں کے گلاس سے ڈکا رہتا تھا ان رنگوں میں ہرار خانہ کعبہ کی چابیاں ایک ہی خاندان کی تحویل میں ہیں فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں عطا کی گئیں مگر انہوں نے اپنے پاس رکھنے کی بجائے آپ نے یہ چابیاں عثمان بن ترہا کو واپس کر دی اس وقت سے اب تک یہ خاندان اس چابیوں کے رخوال ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہداد کے مطابق یہ چابیاں قیامت تک ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی بشرتے کہ یہ چابیاں ان سے غیر اخلاقی یا زور زبردستی سے چھین لی جائیں اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا لیکن موجودہ دور میں ظاہرین کی تعداد زیادہ ہونے اور سیکیورٹی رسک ہونے کی وجہ سے اب خانہ کعبہ کو سال میں صرف دو مرتبہ ہی کھولا جاتا ہے دوستو خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے وادی میں سلاب آنے کی صورت اور آبی نکاس نہ ہونے کی وجہ سے آدھا خانہ کعبہ ڈوب جایا کرتا تھا اس کے باوجود لوگوں نے تراکی کے ذریعے خانہ کعبہ کا توافت جاری اور ساری رکھا دوستو کئی سالوں تک مسلمان یہ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا دکھائی دیتا ہے خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگے مرمر اور ہرے رنگ کے ہلکے کپرے سے ڈکا ہوا ہے دوستو خانہ کعبہ کی تعداد دو ہے ایک زمین پر اور دوسرا بالکل اس کے اوپر یعنی عرش پر جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ مراج میں بیت المامور دکھایا گیا تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جگہ بیت المامور ہے جہاں ستر ہزار فریجتے رضانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہجرِ اسوت دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہجرِ اسوت چاندی کے سانچے میں کیوں ڈالا رہتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہجرِ اسوت اب مایہ کی فوج کے آتوں مارے گئے پتھروں کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر فاتح تھے مگر بعد میں ان پتھروں کو یکجہ کر کے اسے محفوظ کرنے کے لیے ہجرِ اسوت کو چاندی کے سانچے میں ڈالا گیا خانہ کعبہ مقاب یعنی شکوئر کی شکل کا نہیں ہے بلکہ مستطیق کی شکل کا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے جب خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو قریش مکہ نے یہ ہمیں بڑی تھی کہ ہلال کمائی سے ہی خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے گی یعنی جوے بازی اور لوٹ مار وغیرہ سے کمائے ہوا پیسہ استعمال نہیں کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تھا مگر یہ عظیم فریضہ سر انجام دینے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہانے پانی سے کوچھ کر گئے اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہوتا رہا دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے انٹرسٹنگ ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس منفرد چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی